السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک نئی صبح کا آغاز وہ بھی اپنی چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کے ایسا آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں آج کل میں تو بھی ناشتہ کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے صبح جب میں نماز فجر کے لیے اٹھتی ہوں اس ٹائم پر اتنی زیادہ دون چھائی بھی ہوتی ہے کہ تین سے چار فوٹ تک جو مندہ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا بس یہ ناشتہ سے فری ہونے کے بعد دو بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم پر میں نے ویسے بھی کمروں سے صفائی کار لی تھی اور ابھی میں پہنچا لگا رہی تھی میرے لئے سردیوں میں سب سے نیگٹیو پوائنٹ ہی ہے یہ کہ جب بھی میں ناشتہ کرتی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد یہ ہوتی ہوں ابھی کام کروں گی تو تقریباً آدھا دن تو گزری جاتا ہے اس طرح کہنے میں اور یہ تقریباً کوئی ایک بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم پر اتنے مزے کی اکڑک دھوپ تھی اور بس میں نے مولی کھاٹی اس کی اوپر چوراً اور لیمو ڈالی ہے اور بس وہ کھا رہی تھی اتنے مزے کا اس کفلے ورث ہمیں آپ کو بتا نہیں سکتی میں جب بھی اس طرح کی تھنڈی چیزیں کھاتی ہوں تو میں کبھی بھی چھاؤں میں بیٹھ کر یہ چیزیں نہیں کھاتی میں کہتی ہوں ایک تو میں نے تھنڈی چیز کھائی ہے اب میں چھاؤں میں بیٹھ جاؤں تو اور ہی بھی کھوڑا بان جاؤں گی ہاں بتائیں آپ تھنڈی چیزوں کو سردیوں میں کس طرح انجوائے کرتی ہیں یہ تقریباً کوئی تین بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم پر کھانے کا ٹائم تو نہیں تھا تو میں نے اپنے لیے فٹا فٹ سے تھوڑا سا سوجی کو بھون لیا اور ایک اب سوجی تھی اور اسے میں نے خوب اچھے طریقے سے بھون لیا ویداؤٹ آئل کے اور پانی اس کے اندر ڈال دوں گی پانی اس میں اتنا ڈالنا ہے کہ جو سوجی ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں ڈیزولو ہو جائے اور یہاں پر میں نے چیڑی ٹائم لیا تقریباً 6 ٹائبل سپون آپ اپنے ٹائم پر تابق بھی ڈال سکتی ہیں اور اینڈ پر یہاں پر میں نے کھیڈ ڈالا ہے وہ بھی میلٹ کیا ہوا اور اسے خوب اچھے طریقے سے مکس کروں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ فٹا فٹ حلوہ ہو گیا اگر آپ کو بھی میری طرح یہ مسئلہ پیش جاتا ہے کہ کیا بناوں کیا بناوں کیا بناوں تو بس یہی چیز بنا لیں فٹا فٹ سے بھی بان جائے گی چارٹ پٹ بھی اور مزیدار سے بھی ہوگی اس میں پانی بلکل ٹائے ہو چکا ہے اور میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ویداؤٹ گی کے اس طرح یہ سوجی جو ہے وہ پھول جاتی ہے آپ اسے بونتے رہیں تو اگر آپ اس میں گی ڈالیں تو گی زیادہ یہ ڈیزول کرتی ہے اس طرح کی بھی زیادہ نہیں لگتا ہے آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ مجھے بہت سا ابھی تک زکام لگا ہوا تو یہ زکام جب آ جاتا ہے کہ پھر میزبان ہی بھان جاتا ہے میمان تو ویسے رہتا نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے پارفیکٹ ہے یہ ریسپی اور یہ تقریباً کوئی اثر کا ٹائم تھا اس ٹائم پر ساری چڑیا ہو گئی تھی کٹھی ایک چھات پر تو میں آپ کو اس کا بھی دکھا رہی تھی اور ایک لائن میں بیٹھی ہوئی ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے پریڈ کاری ہیں اور دوسری سائٹ پر میں نے مرگیوں کو بند کیا ہوا تھا اور یہاں پر میں نے دانے ڈالے ہوئے تھے اس لئے یہ ساری چڑیا مارے گار آئے ہوئی تھی تو جو بھی آتا ہے کہتا ہے کہ آپ نے یہ چڑیا پالی ہوئی ہیں میں نے کہہ نہیں پالی ہوئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس دانے ڈالو تو آر گار میں چڑیا آ جاتی ہے اچھا میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ یہ دانے ڈالنے کا خیال مجھے کہاں سے آیا ایک دن میں اس طرح سوئی ہوئی تھی تو تقریباً کوئی صبح چار بجے کا ٹائم تھا میں نے اس شخص کو تو نہیں دیکھا لیکن ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صبح صدقہ کیا کرو وہ دینے اور آج کے دینے اس بات کو بھی تقریباً ایک سال ہو گیا تو میں چڑیوں کو دانے ڈالتی ہوں چڑیا تو اپنی خوراک کھا رہی تھی وہ تو دانوں پر لگی ہوئی تھی وہ کھا رہی تھی میں نے کہا چلو میں مرگ کوئی نکالوں میرے ہاتھ میں کیا یہ یالو یالو ساں تو یہ آٹھے کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون حلدی ڈالی اور اسے خوب اچھے طریقے سے گوند لیا ہے اور یہ آپ کے جو پرندے ہیں اس کے لئے مفید ہے کیونکہ ایک تو یہ گرم رہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اور انڈے بھی دیتی ہیں اگر آپ نے گار میں مرگیاں پالی ہوئی ہیں تو آپ نے یہ ریمیڈی ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ تقریباً کوئی رات کے نو مجھے کا ٹائم تھا اس ٹائم پر میں نے اپنے لئے سپیشل چٹنی میں آلی تھی وہ بھی ٹوماٹر کی بڑے مزی کی ہوتی ہے آپ نے کھائے بھی ہے یا نہیں کھائے بھی اگر کھائے بھی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں نے بنایا تھا سرسو کا ساگ مجھے کسی نے پوچھا تھا کومنٹ میں کہ آپی جو آپ نے ساگ بنایا ہے وہ کون سرسو ہے وہ جو سادہ والی سرسو ہوتی وہ نہیں تھی وہ گوپی سرسو تھی آپ نے صحیح پیچاننا ہے جہاں پر میں اپنے لئے دودھ پتی بنا رہی تھی مجھ سے سمپل دودھ نہیں پیا جاتا وہ اس لئے کیونکہ جب میں سمپل دودھ پی لیتی ہوں تو میرے دل کے اوپر ایسے بوجھ بوجھ سا فیل ہوتا ہے آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا میں آپ کے ساتھ ملوں گی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ